اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج لازمان فائدہ اٹھائیے گا ہو سکتا ہے آج کی رات آپ کی قسمت بدلنے والی رات ہو ہو سکتا ہے کہ آج کی ایک رات آپ کی زندگی بنا دے آپ کی زندگی سوار دے آپ کے بچوں کا مستقبل سوار دے آپ کی تقدیر سوار دے آپ کی روزی رزق میں برکت پیدا فرما دے آج چونکہ تاک رات ہے عمل کیا ہے لفظ کیا ہے بتانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ٹک ٹاک اکاؤنڈ کو بھی لازمان فولو کریں آپ نے آج رات مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ نے مغرب کی نماز سے لے کر ازان فجر تک آپ کے پاس وقت ہے یعنی کہ غروب آفتاب دے لے کر طلوع آفتاب تک جب چاہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور آٹا چاہے تو مٹھی میں لے لیں چاہے تو کسی برطن میں لے لیں سامنے رکھ لیں اور سامنے رکھ کر آپ نے اول آخر درود پڑھ لینا ہے درودِ عبراہمی پڑھنا ہے درودِ عبراہمی تعداد کی کوئی پبندی نہیں ہے پانچ مرتبہ سات مرتبہ نو مرتبہ تیرہ مرتبہ پندرہ مرتبہ سترہ مرتبہ انیس مرتبہ اکیس مرتبہ جترین مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک لفظ جو ہے نا وہ یہ والا پڑھ لینا ہے یا واسیو یا واسیو یہ اللہ کا اسم آزم ہے یہ اللہ کا ببرکت نام ہے اس نام کو آپ نے ایک سو تیتیس مردبہ پڑھنا ہے اس اسم آزم کو یا واسیو کو ایک سو تیتیس مردبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جتنی تعداد میں پہلے درود ابراہیمی پڑھا ہے اتنی تعداد میں بعد میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس آنٹے پر پھونک مار دینی ہے پھونک مارنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس آنٹے کو اپنے گھر کے آنٹے میں شامل کر لینا ہے اس آنٹے میں سے حسب توفیق حسب ضرورت جتنی آپ کو وساط ہے جتنی آپ کا ضمیر اجازت دیتا ہے پبندی نہیں ہے اس آنٹے میں سے کچھ آٹا نکالیے گا اس آٹے کی روٹیاں بنایے اور روٹیوں کے ساتھ سالن کا بھی انتظام کریں چاہے تو حلوے کے ساتھ بھی آپ چھوٹے چھوٹے غریب یتیم بچوں کو کھانا کھلا دیں اگر ورست ہے تو گوشت بنایے ورست ہے تو اچھی سبزی بنایے ورست ہے جو بھی آپ اس کے ساتھ دینا چاہتے ہیں جو بھی اس کے ساتھ آپ جناب ان کو دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد بچوں سے کہیے گا کہ ہمارے لئے دعا کریں انشاءاللہ اللہ ان بچوں کی دعاوں کی بدولت آپ کے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا خاروبار میں برکت پیدا فرما دے گا تنگ دستیوں دور فرما دے گا اللہ حافظ